ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی اچھا جی جاغت تو ہے آپ نے بڑے گلے شکوے کیا تھے مجھ سے اور حریص سے آپ وہی ہیں نا آپ نے بک پڑھ کے میرے اس کا کتھارسز کیا تھا یہ تو غلط بات ہے اگر آپ کو پتا ہے چل گیا تو آپ ہم نے کون سا آپ کا نام پتا ہے حریص بھئی تھوڑا سا شاید پرسنل ہی ہوگا آپ کی والدہ محترمہ زندہ میں کوئی فیملی پر بات نہیں کرتا اگر تو وہ زندہ ہے تو اللہ ان کو صحیح تو تنروسی دے میں نے ان کو تھینکیو بولنا تھا وہ بڑے پرفیکٹ ٹائم پر جا کے انہوں نے وہ پیٹی کا دروازہ کھول لیا تو زندہ بچ گئے ورنہ تو جا رہے تھے ہاں 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 ہاںmayın بڑا مہن نے نکل جانا تھا پتہ نہیں کتنا عرصے بعد نکلنا تھا گھنٹا در دو گھنٹا میں نے نکال لینا تھا یہ کہانی میں نے میں نے بک میں تو نہیں لکھی آپ نے میری بک پڑھی ہے نا بھی مجھے نہیں پتہ میں نے بک میں یہ کہانی لکھی ہے یا نہیں لکھی میں نے ویسے سنائی بھی ہے یہ کہانی بک میں نہیں لکھی ہے بک میں نہیں لکھی کہانی سنائی بھی یار بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری باتیں ہیں یہ سسٹم نہیں چینڈ ہوتا وائس ٹینج والا کیا کرے سسٹم اسان ہے آپ کو وہ لکھا ہوئے آپ آوڈیو میں جائیں کیم مائک سیٹنگز میں وہاں سے سکریمگ بھی چوز کر لیں سیمپل سا کام ہے آپ اندرے موبائل یوز کرتے ہیں موبائل سے نہیں ہوتا جی جی میں موبائل یوز کرتا ہوں موبائل سے نہیں ہوتا آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے کرنا پڑے گا پوٹر پہ نیکس time سی اچھا جی اب بھی چلیں آرس میں نیکس ٹائم سی اب بھی یہ میں ذرا غالب صاحب کو مل دوں یہ ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سچ کی تلاش میں ہے ایسا یہ ہے آپ کو مل گیا سچ چلیں آپ مجھے ملا رہی ہیں تو آپ دلا رہے ہیں مجھے ہم بھی اسی رستے میں ہیں یہ تونٹ ہے یا کیا ہے یہ مجھے بتا لیں نہیں یہ میں تلاش میں ہو گیا وہ غلط بات ہے کوئی کیا ہے وہ گناہ ہو گیا ہے کوئی قصطاخی رسول ہو گیا ہے کیا ہے بھئیہ آپ ایک دن پہلے آنا پھر بتائیں نہیں یہ بات کے ساتھ جو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے بجھ سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے دفائیں گے میں نے کہا میں سچ کی تلاش میں بھی ٹھیک ہے تو انہوں نے انہوں نے یہ بات پہتا ہے مگر انہوں نے یہ نہیں پات پتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سچ تلاش کرنے میں انسان کی میند لگتی ہے مگر جھوٹ جو آنا انکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو مجھے یہ پتا کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ مذہب کا سچ کیا تو وہ مجھے پتا ہے مذہب کا سچ ہے مذہب کا سچ یہ ہے کہ مذہب جھوٹ ہے مگر یونیورس کیسے شروع ہوا یہ سچ مجھے نہیں پتا تو یہ وہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ہاں اور سر آپ کو شروع ہیں ٹھیک ہے آپ کو انڈ کا بھی نہیں پتا ٹھیک ہے نہیں 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 یہ آپ بہت ٹائم آپ باتیں گڑ چکے ہو آریس بی باتیں گڑ چکے ہیں آپ کو کنفرم نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیگ بینگ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جی ہوا تھا میں پتا ہے کہ ہوا تھا ختم ہوگی بات اس سے پہلے بھی تو تھا نا کچھ نہیں بھی تھا میں بتا دیں اس کا ثبوت آپ کو میں دے دیں نہیں ہے سر میں سر آپ سے نوزش لینے کے لیے آپ سے دبیت نہیں کرنے آپ کو پاس بھی نہیں ہے تو آپ کو ماننے میں پرابلم ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہے نہیں میرے بھائی میرے بھائی سوال یہ ہے دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ بھائی ہم گندے ہیں تو آپ بھی گندے ہو یہ بات ہے اس کو منتقی طور پر سوچیں جو غالب نے بھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمیں ہر چیز کا تو نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ جو آپ کا مزہ پتا رہا وہ تو سرسر جھوٹ ہے وہ غلط ہے کائنات چھے دن میں بنتی ہے سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یہ جتنی باتیں جو قرآن کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں وہ تو غلط ثابت ہو چکے انسان مٹی سے بنا یہ تو ہمیں پتا نہیں بنا مٹی سے ہمیں پتا ہے منی کا کترہ جو آپ کی رپ کیج پسلیوں اور ریڑ کی ہڈیگر بیچ میں نہیں باتا ہمیں پتا ہے یہ نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں وہ میخوں کی طرح اپسے ٹھوکے گئے ہیں میں پتا ہے نہیں ہے ایسے پاڑ اوپر سے نہیں آتے پاڑ نیچے سے آتے ہیں تو وہ ساری چیزیں وہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ غلط ہے کہ کوئی خدا اب خدا کا کوئی اب یہ مجھ سے ہم پوچھتے کہ بھئی آپ کو یہ نہیں پتا فرض کریں آپ کو پتا ہے ملہ دین جو تھے بگ بینک سے پہلے پہ ملہ دین تھے انہیں بگ بینک کا نہیں تھا پتا لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ جن موجو کی کانیاں ہمیں کرائی جا رہی ہیں یہ جھوٹ ہے یہ سچ نہیں ہے تو اگر میں آج سے تین سو سال بھی پہلے پیدا ہوا تھا جب میں بگ بینک کا نہیں تھا پتا تب بھی بہت سلائکلی میں نے ملہ دین ہونا تھا کیونکہ یہ جو کانیاں کرائی جا رہی ہیں ان کا تو سر پہر ہی نہیں ہے ان کہانیوں کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے اندھے ایمان کی وہ ایک دماغی کیفیت ہے اب وہ دماغی کیفیت آپ کے اندر سے ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بیاخت چھ سات مہینے سے زیادہ سے بات کر رہے ہیں اور آپ پہلے اپنے شکل دکھاتے تھے آپ اپنی آواز بھی نہیں سنانا چاہتے کیونکہ آپ کو ان سارے محرکات کا پتہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلمان آپ بھی بھی ہیں جو کہ ٹھیک ہے جردی ہے میرے بھائی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن جس دن آپ کی یہ کیفیت ختم ہوگی اندھے ایمان والی کیفیت تب آپ اس کو دنیا کو اور طریقے سے دیکھیں گے تب آپ کہیں گے یار ہاں مجھے نہیں پتا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو کہانی مجھے کرائی جا رہی ہے جب بائیبل میں لکھی ہے یہ ہندووں کی کتابوں میں لکھی ہے وہ صحیح ہے بھائی جو ایمان آپ مال میں ہو وہ تو پھر ہندووں کی کتابوں میں بھی لکھا بلزار نے بڑی اچھی کتاب ہمارے سامنے کھولی تھے وہ اردو میں آکے کرے گا اتنی کومیڈی ہے اس کے اندر وہ دو عرب سال پرانی آور تھا وہ کون سی بلزار اتھرویت اتھرویت وہ اتنی مضی تو بھائی آپ ان کی باتات پر بھی بان لو تو ٹونی جو ہے ہم سے آکے لڑتے ہیں ٹونی میرے سے آکے لڑکے کیا تک کہتا ہوں انسان یہ دو عرب سال پرانی ہے وہ اتھرویتہ سے پڑھ کے گیا ہوگا یہ میرے بھائی اس کا تعلق کس سے ہے اچھا یاد میں ایسا تو نہیں تھا لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی بھی کچھ بکواس باتیں ہیں یہ میں کوئی آج سے پانچ سال پہلے بھی میں نے ان کو بھائی نہیں کرتا تھا تو یہ جو آپ نے بولا ہے کہ یہ ایک جرنی ہے وہ چلتے 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 ابھی نائنٹی پرسنٹ تک آگے ہیں یہ جو فائنل ہی ٹین پرسنٹ ہے نا یہ نئی آگے نہیں جایا جا رہا کس بات پہ اٹھ کے ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں گی یہ دو باتیں میں نے آپ کو پوچھی ہیں نا آپ کو سٹارڈن کا بتا اگر ہمیں نہیں پتا کہ بگ بینگ کیوں ہوا تھا تو اس سے کیا سچائی بدل جائے گی ہو سکتا ہے اگر ہمیں بگ بینگ کا نہیں پتا تو اس سے اسلام سچا ہو جائے گا سر میں مذہب کی تو بات ہی نہیں چلیں کرسٹیانٹی ہو جائے گی سچی مذہب مطلب کسی بھی مذہب کیلئے بات کر رہا کسی کسی فلسفر کی فلسفی سچی ہو جائے گی سائنس کو مذہب کو نکال رہتے ہیں کس فلسفر کی فلسفی سچی ہو جائے گی اگر بگ بینگ کی ریزن ہمیں نہیں پتا اگر اس کی ریزن ہمیں پتا چل جائے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ بگ بینگ کی آپ کو نہیں پتا کہ بگ بینگ کیوں ہوا تھا تو آپ کی پوزیشن جو ہے وہ فسی ہوئی ہے کہیں پے تو وہ کس سے کہا فسی ہے میں یہ جانا دیکھا نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سائنٹیفک وائلڈ ویو کو کیوں ایکسپٹ نہیں کرتے کیونکہ بگ بینگ کی وجہ نہیں پتا تو آپ آلٹرنیٹیو کیا ہے جسے آپ نے پکڑ لیا ہے بگ بینگ کی وجہ نہیں پتا اب بھی تو کچھ نہیں ہے سوچو ان فیوچر سال بار دو سال بار آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ کیا اگر ہمیں بگ بینگ کی وجہ نہیں پتا ٹھیک ہے تو کیا اس سے کوانٹم اکانیس جھوٹ ہو جائے گی نہیں میں فزیکس کا سوڑے نہیں تھا میں چلیں کیا اس سے ایولوشن جھوٹ ہو جائے گی اگر ہمیں بگ بینگ کی وجہ نہیں پتا یا اور ایسا کچھ نہیں ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان فیوچر اگر ہمیں پتا چلے کہ یہ کیوں ہوا تھا جو اس کے پیچھے جو انرجی تھی جو کچھ بھی تھا اگر ہمیں یہ پتا لگے کہ اس کے پیچھے فرض کریں گو ملٹی ورس تھا ملٹی ورس کے اندر کو بلیک ہول تھا جس بلیک ہول کی وجہ سے ہمارا یونیورس بنا تو پھر آپ کیا کہیں گے یہ بھئی آپ کی بات ہے پھر تو اس کے پیچھے بھی کچھ چھوڑا میں آپ کو ایک اور اچھا سوال دیتا ہوں اگر فرض کریں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک انرجی تھی اور وہ انرجی ایک خدا تھی میں چلو اور آگے چلے وہ پرم پرم تھا نہیں چلے ایک خدا تھا ایک جو اس کو لوس کا خدا کہہ دیتے ہیں اگر ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ خدا تھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں تب بھی اصل مزے کا سوال تب نہیں آئے گا کہ اچھا یہ خدا ہے تو یہ کون سا والا خدا ہے میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا وہ قرآن والا خدا نہیں ہو سکتا یا وہ خدا نہیں ہو سکتا جو ہمارے مذہبوں کی کتابوں میں لکھا گیا کیونکہ وہ بیسک غلطیاں کر چکے ہیں وہ خدا غلطی تو نہیں کر سکتا وہ اتنی بڑی ارتکاں کی بھونگی تو نہیں مار سکتا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا مٹی سے بنے انسان جو بھی ہے ارتکاں میں بھی چلو ہزار کیڑے نکلے ہیں لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ انسان ایک دم سے مٹی سے نہیں بنا یہ ہمیں پتا ہے ہلا سپیشلیسٹ کی سوپر چاٹ کا شکریہ ویسے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ان بھائی کے وہاں کی دیوار گرتی ہوئی کو ایک دکاور دو مرانی صاحب کی بھی ایک اور آئی تھی مسٹر سنوڈن you just mentioned but when he took an oath that requires that you will not betray your country so how should you explain this میں کون سا اوٹ نہیں ہرس اس پہ بات کرتے ہیں ہرس اس پہ بات کرتے ہیں ہرس پہ بات کرتے ہیں ہرس پہ بات کرتے ہیں ہرس پہ بات کرتے ہیں تو میرے بھائی 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 ہے کہ اگر ہمیں بگ بھائی کا بھی نہیں پتا چلتا اور شاید کبھی بھی نہ پتا چلے اگر ہزار سال تک بھی نہ پتا چلے تو آپ نے اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح تو گزار دیا تو اس کا متبادل ہے یہ ہمیں پتا چل گیا کہ مذہبوں کا خدا جھوٹا آپ کو ابھی شاید آپ وہاں پر نہیں جانا چاہ رہے لیکن یہ تو بات ثابت ہے یہ تو سائنس اس کو دفرا چکے تو اب آپ نے زندگی گزار دیا اب آپ کیسے زندگی گزار ہوگے آپ کہو گے یار میں نے اس چیز کو ماننا ہے جو میری دماغ کی دلیل سے اور جو بڑے بڑے ہم سارے اکلے کل نہیں ہوتے ہم اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کتاب پڑھتے کسی اور نے لکھی ہے کوئی ایک نیا مشورہ دیتا ہے وہ اپنی دلیل سے دیتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ دلیل اچھی ہے ہمیں جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے ہمیں بے جا پانی زائن نہیں کرنا چاہیے ہاں پانی زائن اسلام میں بھی انا کرو لیکن ہمیں ایدھر وجہ مل رہی ہے پانی زائن نہ کرو کہت ہو جائے گا اور پرابلم ہوں گی تو وہ دلیل کے اوپر ہوگا آپ دلیل کے اوپر اچھے کام کرو گے اس لیے نہیں کرو گے کہ محض آپ کو کسی نے کہہ دیا تو یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے اچھا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے جانوروں سے بھی پیار کریں گے آپ محول کا بھی خیال رکھیں گے آپ اپنی بیوی کو بھی اپنے برابر کا سمجھیں گے آپ اس کو کم تر نہیں سمجھیں گے اگر کوئی دو مرد آپس میں پیار کرتے ہیں آپ کے اندر سے نفرت ہی نہیں نکتے جس دن آپ ایتھیس بنتے ہیں آپ کے دل سے وہ آپ کے انشاء پر بار ہے گیز کے لیے نفرت میں ابھی پاکستان نہیں ہوں ہم بھی جوک مارتے تھے گیز کے اوپر ساری مارتے تھے لیکن جس دن آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ بھائی وہ تو آپس میں جو کام کر رہے ہیں وہ پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں تو آپ کبھی کسی لنگڑے سے نفرت کرو گے کہ بھائی تو ہا 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 تیری تو ٹانگہ ہی نہیں ہے کبھی آپ کرو گے ایسے کوئی بے وکوفی ہوگا جو کرے گا مزاک اڑائے گا تو اسی طرح تو یہ ساری چیزیں اب آپ دلیل کی بیس پہ اپنی زندگی گزار رہے ہو اس بیس پہ نہیں گزار رہے کہ قرآن میں لکھا ہے یا بائیبل میں لکھا ہے تو اس سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی یہ جو یہ جو یہ جو انٹیلیکچول گیپ ہے کہ بگ بینک سے پہلے کیا ہوا یہ ہو سکتا ہے کبھی بھی پورا نہ ہو ہمیں نہیں پتا تو لیکن ہماری زندگی صحیح جا رہی ہیں ہمیں اتنا پتا کہ چھے دن میں نہیں بنی گائنات تو یہ اس کے اوپر سوچتے رہی ہے یہ ایک سفر ہے آپ کا سفر گزرتا رہے گا اور اپنی اچھی زندگی گزاریں اپنے اردگرد کے لوگوں سے پیار کریں ان کو یہ نہ کسی سے نفرت کرنا اور مجھے پورا یقین ہے اب آپ نے جتنا ہمیں پڑھ لیا ہے میری کتاب کو بھی پڑھا آپ نے ہمیں سن بھی لیا ہے آپ کو اب کسی مسیحی کو دیکھ کے آپ کو اس کو یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یار اس نے یہ جب اپنی تشریف دھوتا ہوگا تو کلمہ پڑھ کے نہیں دھوتا ہوگا تو میں نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا نپاک ہاتھ ہوگا اس کا پلیت ہاتھ ہوگا یا اس کا برطن گندہ ہوگا آپ کے ذہن میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آلریڈی نکل چکی ہوں گی تو میرے بھائی اسی سے یہی ایک کامیابی ہے باقی اینڈ میں آپ سوچتے رہے ہیں irrelevant god میں نے آپ کو بتا دیا ایسا بھی ہو جائے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کائنات کو کسی ہستی نے بنایا وہ خدا ہے لیکن وہ یہ والا اللہ میانی ہوگا اچھا یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے میری لائف بہت اچھی ہے کلے بھی صحیح تھی تو ابھی بھی اچھی ہے کچھ امپروو آگیا اچھی بات ہے لیکن یہ جو آپ نے ساری باتیں کی ہے اپنے اس کا وہ دوسرا سائیڈ نہیں اچھا وہ پاسکل ویجر والا اگر ہم اس پہ چلتے رہیں ٹھیک ہے پاسکل ویجر والا سے اتنا کامن آرگومنٹ ہے ہارس اور میں اس پہ کتنی بار ہر بار ہم بتا چکے ہیں ایک سکے قالب اس کا مجھے انسر دیں میں نے اس میں بک میں جو میرا دوسرا چپٹر ہے بیگیج آف ریلیجن والا آپ نے وہ پڑھا تھا غور سے جی جی میں نے پڑھا تھا لیکن وہ اردو بہت مشکل ہے وہ دانو دانو مجھے کتاب ختم کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ پاسکل ویجر کی بات ہو وہ اردو میں دانو لکھا ہوا تھا میں سمجھ گا تھا یہ پتا نہیں کیا ہے کیا ہے اگر وہ مسیحی خدا نکل آیا جو حضرت محمد کو نہیں مانتا تاباب رگڑے گئے اگر وہ تھینوس نکل آیا تھور نکل آیا کوئی نورس گارڈ نکل آیا کوئی جو جو آپ دا ماؤنٹن نکل آیا کوئی پتا نہیں ہزاروں ایبریجنل خدا ان میں سے کوئی خدا نکل آیا تھینوس والا ایڈیا مجھے بڑا صحیح لگایا ہارس آپ تو رگڑے ہی جائیں گے ہر صورت میں آپ رگڑے جائیں گے پاسکل ویجر میں یہ ہے کہ آپ یہ بلیف کرتے ہو کہ کوئی نہ کوئی ہے آپ کسی ایک کو نہیں پکڑتے کہ یہ ہی ہے نہیں نہیں لیکن پاسکل غلط ہے کوئی نہ کوئی ہے تو پھر کون سا ہے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے بتا گا کہتے ہیں ہم ہیں باقی کوئی نہیں ہیں جو بھی باقی کوئی نہیں ہیں آپ پر مان رہا اس کو تو سیدھے لٹر پڑیں گے سب سے ہمیں تو شاید نہ پڑیں ہمیں تو شاید نہ پڑیں وہ کہے گا چلو تم مجھے نہیں مانتے تو ان ملو کے پتھوں کو تو نہیں مانتے گا باقی کو دیکھتے ہیں وہ تو مجھے لکھتا ہے آپ پر اس کو زیادہ غصہ چڑے گا آپ پر دیکھیں کہ ہمیں کیا مسیبت ہے کہے گا تم یہ جو اصلی ہوگا ہے میں کہے گا یہ تم کن کھوتا ہے کہ پتروں کو مان رہتے ہیں تو ایسا پیلے گا پاسکل ویجر اسی لئے پاسکل ویجر تو وہ اتنا خراب آرگیومنٹ ہے اور یہ احمد دیداد وغیرہ نہیں مسلمان بڑے شوک سے مسلمانوں کی تھیولوجی میں تو ہر چیز بورڈ ہے گوروں سے تو اتنا بھونگا آرگیومنٹ ہے کہ at least بڑے مزے سے بتاتے ہیں کہ at least I would not find as bad as if there was a god یہ تو کونسا والا اصل تو پرابلم ہی کونسے والے گورڈ کی ہے یہ بھی بڑے آرام سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ گورڈ تو ایک ہی ہے اس کے نام بدلے میں ہاں ہاں وہی تو ہم بات کریں وہ نام کونسا والا نام ہے اللہ ہے تھینوس ہے تھوڑ ہے کونس ہے جو بھی ہوگا وہ رہڑا ضرور دے گا آپ کو ایک آپ کو بات بتاتا ہوں جتنے بھی موجز اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتے تھے موجز ہاں جی سمندر کو دو ڈپڑے کر دیا پانی پر چل کر دیا مردہ زندہ کر دیا کونڈ 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 کا علاج ہاں ان سب موجزوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے آج ٹھیک ہے یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ دنیا میں ایسا بندہ ہوگا جو کہ لاتھی کو سامپنا دے یقین کریں ہمیں میکینیکل انجینیرن کے یا الیکرونکس انجینیرن کے سٹوڈنٹ کو یہ پروجیکٹ دے دیں کہ ہمیں پورا بنا کے دینا ہے یقین کریں آپ کو بنا کے دے سہی ہے اور کوئی ایسا موجزہ نہیں ہے جو کہ ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ وہ جھوٹ نہیں تھا یا اس میں کوئی ٹرک یوز کیا گیا ہوگا یقین کریں کہ آج وہ کچھ ہو رہا یعنی خدا جبرائیل اوپر سے اسمان سے آتا تھا آ کے بات کرتا تھا مریم کے پاس ایک آپ بیج سیدھا سیدھا فون مریم اوپر سے اللہ سے خود دریکٹ باتیں کرتی اسی طرح آپ آئی فون پہ آئی فون تھرٹین پرو ہیں کیا رسول اللہ اللہ آئی فون سے پتھر کوئی ایسا دے دیتے کہ اس پتھر کان کے ساتھ لگاؤ باتیں کر لہو یہ ایسی بچے مالی باتیں ہیں اس کا جواب یہ دیتے ہوتا ہے کہ نہیں وہ ایسی بات کرنے تھی اس وقت لوگوں کو سمجھ آتی اور نہیں وہ تو یہ کیسے سمجھ آرہی اوپر اس بات کا ہے کہ یعنی انٹیلیجنٹ لوگ یہ مفتی یاسر قادی شبیر they believe in that اس سے بڑی دکھ کی بات کی ہوگی آج بچے پیدا آج بچہ پیدا ہو جائے کہیں ایتھی اس میں وہ بھی ہو سکتا میکینکل انجینئر سیول انجینئر بان جائے یا ایرون انجینئر بان جائے ڈاکٹر بان جائے لیکن اس کو ہم یہ بیگیج نہ دیں کہ ایک بندہ تھا اس کے اوپر ایک فرشتہ آتا تھا وہ اوپر سے اللہ میاں سے میسیجز لاتا تھا اگر ہم اس کو یہ کہانی نہ بتائیں اور جب وہ گرو کرے گا اس کو وہ باتیں بھونگی لگیں چلیں آپ کو آگے اپشور ہوگی چلیں اچھا ایک دو پوائنٹ ہے اچھا یہ چھوڑو اصل پوائنٹ یہ ہے ابھی لاز دو ٹین پرسنٹ ہے اس کو کیسے کلیر کریں وہ ہو جائے گا خود ہی دیکھیں آپ کو اپنی لائل می کے اکتفا کرنا آجائے سمجھ گئے اس کا جواب آپ جوٹا جواب نہیں دیں ہم رسول اللہ نہیں یہ جوٹ آگ دیکھ دیں اس وئی ہوگی غالب کی آنکھ رہی ہیں اور پھر آدھے والا جواب یہ جواب ہے تیرا بابا اب آدھے والی حدیث کتنی کومیڈی حدیث میں بک میں بھولی لکھی ہے رسول اللہ کی کانوں کی کانوں میں لگ آنکھیں اوپر چلی جاتی تھی مو سے جاگ نکل تا پھر ان پہ یہ ہو گیا لوگ مان لیتے تھی اب میں ایسا نہیں نہیں آپ دیکھیں جو آپ کی آئے 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 بھی دوبارہ آئے دوبارہ دھردھلی مچائے اس کو میں نے سبسکرائب سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریم اور ویڈیو آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے